سپریم کورٹ نے ایڈی کے کام کرنے کے طریقے پر اٹھایا سوال کہا آپ اس طرح کسی کو جیل میں نہیں رکھ سکتے دوستو بتائیں گے پوری خبر وستار سے آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر لیں چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ کو بتا دیں سپریم کورٹ نے پرورتن ندیسالیہ یعنی ایڈی کے کام کرنے کے اس طریقے پر سوال اٹھایا ہے جس میں آروپی کو لمبے سمیں تک جیل میں جمانت نہیں مل پاتی سپریم کورٹ نے کہا کہ ایڈی کسی ویکتی کو بینہ سنوائی کے انشچس سمیں تک جیل میں نہیں رکھ سکتی ہے سپریم کورٹ کا یہ بیان 20 مارچ کو آیا ہے جب کورٹ میں جھارکھنڈ کے عوید خرن ماملے سے جڑے آروپی پریم پرکاس کی جمانتی آچیکہ پر سنوائی چل رہی تھی پریم پرکاس پر عوید خرن ماملے میں جھارکھنڈ کے پور سی ایم ہیمند سورین کے ساتھ سامل ہونے کا آروپ ہے ہیمند سورین کو ایڈی نے منی لونڈرن کے آروپ میں گرفتار کیا ہے اور فیلحال وہ جیل میں ہیں اس کیس میں گرفتار پریم پرکاس کو پچھلے سال جنوری میں جھارکھنڈ ہائی کورٹ نے جمانت دینے سے انکار کر دیا تھا اس کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ کا رخ کیا پریم پرکاس کی آچیکہ پر جشٹس سنجیو خنہ اور جشٹس دیپانکر دتا کی بینچ نے سنوائی شروع کی بار اینڈ بیچ کی ریپورٹ کے مطابق جشٹس خنہ نے ایڈی کی اور سے پیس ہوئے ایڈیسنل سونیشٹر جنرل اے ایس جی ایس وی راجو سے کہا ڈیفالٹ جمانت کا مقصد ہے کہ آپ جانچ پوری ہونے تک گرفتاری نہیں کرتے ہیں آپ یہ نہیں کہتے کہ مقدمہ تب تک شروع نہیں ہوگا جب تک جانچ پوری نہیں ہو جاتی آپ لگتار سپلیمنٹری چارٹ شیٹ داخل نہیں کر سکتے کسی ویکتی کو بینا مقدمے کے جیل میں رہنا پڑے موجودہ معاملے میں ویکتی اٹھارے مہینوں سے جیل میں ہے جب آپ کسی آروپی کو گرفتار کرتے ہیں تو مقدمہ سرو کرنا ہوتا ہے معاملے کی سنوائی کے دوران سپریم کورٹ کی بینچ نے نوٹ کیا کہ پریم پرکاس اٹھارے مہینوں سے جیل میں ہے اور یہ جمانت کا اس پشٹ کیس ہے بینچ نے جب یہی سوال اے ایس جی ایس وی راجو سے کیا تو انہوں نے ثبوتوں سے چھیڑ چھاڑ کا حوالہ دیا اس پر جشٹس خنہ نے کہا کورٹ نے کہا کہ جمانت کا ادھیکار سمیدھان کے انوچھے 21 جیون اور ویکتیگت سویتن ترتا کی سرقصہ اور پی ایم ایل اے پریویشن آف منی لونڈرنگ ایکٹ کے سیکسن پیتالیس سے آتا ہے اس سیکسن پیتالیس کے مطابق منی لونڈرنگ معاملے میں کسی آروپی کو جمانت تبھی دی جا سکتی ہے جب دو سرتیں پوری ہو ایک سرت یہ ہے کہ اگر کورٹ پہلی نجر میں اس بات سے سنتوشت ہو کہ آروپی نے اپراد نہیں کیا اور دوسری سرت یہ کہ آروپی کے جمانت پر رہتے ہوئے اپراد کرنے کی سمبھاؤ نہ نہیں ہے اس معاملے میں پی ایم ایل اے کے سیکسن پیتالیس کے تحت جمانت پر رہائی کا ادھیکار نہیں چھنا جا سکتا اگر انوچیت کا رواز ہے تو کورٹ جمانت دے سکتی ہے اور پی ایم ایل اے کا سیکسن پیتالیس اس میں باندھان نہیں ہے کیونکہ رہائی کا ادھیکار سمیدھان کے انوچے دک کس سے آتا ہے فلحال پریم پرکاس کی جمانت یاچی کا والے معاملے کی سنوائی سپریم کورٹ نے انتیس اپریل تک استغیت کر دی ہے اگلی سنوائی میں کورٹ یہ تیع کرے گا کہ انہیں انترم جمانت دی جائے یا نہیں کورٹ نے ایڈی کو اس میں کانونی مددو پر جواب دینے کا بھی نردیش دیا ہے موسیقی